السلام علیکم آیو جو فاملی تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے آپ کی سٹرونگ سائم آپ بلکل ٹھیک ہے تو شکر الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور یہ دیکھیں میرے پاس کیا ہے یہ ہے فیشل کا سامان جو کہ بھائیہ کا ابھی میں کروں گی فیشل اور یہ میری مہندی کل میں جو ہے نا مہندی لگوا کے آ گئی تھی میں نے مہندی وہی سے لگوای ہے جہاں پہ مطلب جو ہے نا میرا پہلے شادی والی مہندی لگی تھی میں مہندی وہی سے لگوا کر آئی ہوں کیونکہ مجھے وہاں کے مہندی کے علاوہ کہیں کی بھی مہندی سمجھ نہیں آتی تو یہ دیکھیں میری مہندی تو آپ لوگ کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کو میری مہندی کیسی لگی میں بعد میں دکھاؤں گی کیمرہ کسی کیمرہ میں ان کو پکڑ کے پھر دکھاؤں گی اور میں نے رنگ اتار دی یہ دیکھیں یہ جگہ خالی رہ گئی کیونکہ جب میں کل مہندی لگوانے گئی تھی تو میں گولڈ والی رنگ پہنے ہوئی تھی پھر وہ میں نے اتار دی تھی ابھی میں بھائیہ کا کرنے لگی ہوں فیشل اور جو ہے نا میرے ہزبن کا فیشل تو میں نے کر چکی تو لیکن ان کا آج پھر ایک اور فیشل ہو گئی کیونکہ دوپ میں گھوم گھوم گیا بھائیہ کی باری ہے اور آج ہے وہ آج ہے مہندی کی رات تو آج جو ہے نا ہم پہنے گے غرارے شرارے جو بھی پہنے گے پوری تیاری ہوگی آج میک اپ بھی ہوگا تو مائیوں میں ہم نے میک اپ ایک اپ اتنا کچھ کیا نہیں تھا لیکن آج ہے نا سیٹ اپ بنے گا اوپر آج فنکشن بھی ہے تو آپ لوگ پورا ولوگ دیکھنا انجوائ کرنا تو ابھی جو ہے نا بھائیہ کا کرتے ہیں فیشل اس کے بعد جہاں نا آگے آگے جو بھی کرتے ہیں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ اور گرمی بہت ہے میرا پورا پیس گرمی دانوں سے بھر گیا تھا تو آج میں نے نا وہ گولی وغیرہ لی تھی مائیڈیسن وغیرہ لی تھی تو اب جب تھوڑا سمجھے جو نا اس سے فرق پڑا ہے کیونکہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا چانک اتنی گھرمی کی وجہ سے اتنے گرمی دانے تو فیشل اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا اور یہ ہے موٹے بھائی کا موٹا والا بیٹا اور یہ ہے موٹے بھائی کا پتلا والا بیٹا اور یہاں پہ بھائیہ لیٹے ہوئے یہاں ممہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں مشکل میں چھوڑا سا کام ہو رہا ہے پورا گھر سارے گھر والے بیزی ہیں وہ بھی جو نا بس فیشل وغیرہ کرتے ہیں اور جلدی جلدی بس سارا کام ختم کرتے ہیں ویلکم بیک ویورز کیسے ہیں آپ لوگ تو یہ دیکھیں میرے چہرے کی حالت چیک کرے گرمی دانے اللہ اللہ ماف کرے اور یہ دیکھیں میں کل مہندی لگوا کے آج چکی ہوں فائنلی یہاں سے نظر آئے گا تو یہ دیکھیں میری مہندی وہی سے لگوائی ہے جہاں سے شادی کی مہندی لگوائی تھی اور دلہن نے بھی وہی سے لگوائی ہے یہ دیکھیں تو آپ لوگ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میری مہندی کیسی ہے ضرور بتائیے گا ضرور بتائیے گا اور میرے بینگلز بھی پہنیے گے لیکھیں اور دکھاتی ہوں میں آپ لوگ کو پیاروں کی مہندی پیاروں کی مہندییں چیک کریں گے میں نے کہا نا وہ اپنی سلپرز پہنی تھی نا تو یہ تھوڑی سی پھیل گئی باقی یہ سب صحیح ہے یہ دیکھیں تو پھر یہاں پہ جو ہے نا میں بنانے لگی تھی کھانا تو آج ہم دوپیر میں جو ہے نا مہندی یہ مہندی کی نائٹ کو فنکشن تھا کیونکہ رات کا کھانا تو باہر سی آنا تھا تو یہ ہم جو ہے نا دن کی تیاری کر رہے تھے تو کھانے میں میں نے بنائی تھی دال ماما کو میں نے کہا تھا آج کھانے میں نا دن میں نا ہم گھر کے ہی بندے تھے تو دال بنا لیں گے اور فش فرائی کر لیں گے ساتھ میں اور رائز دال چاول تو میں نے جو ہے نا دال بغیرہ بنا دی تھی اور دال جو ہے نا تھوڑی سی میں نے پتلی بنائی تھی کیونکہ تھوڑی سی پتلی دال مجھے اچھی لگتی ہے تو یہ میاں کرنے لگی تھی فش فرائے اور بہت جو ہے نا ٹائم کے بعد مطلب اس طرح کی ڈش کھانے مطلب کھانے کا دل کر رہا تھا کافی دن ہو گئے تھا اس طرح کی ڈش نہیں کھائی اور اس طرح کی ڈش نا کبھی کبار اچھی لگتی ہے مطلب یہ ہماری بینگولی ڈش میں آتی ہے دال اور اس کے ساتھ جو ہے نا فش فرائے تو میں نے کہا تو چلو آج تھوڑی سی بینگولی ہو جائے آج جو ہے نا تھوڑی سی اپنے بینگولی جو ہے نا کھانا ہو جائے تو یہاں پہ جو ہے نا سارے بچے جو ہے نا گھوم رہے تھے کیونکہ رات کو جو ہے نا فنکشن بھی تھا اوپر جو ہے نا ہم نے چھت پہ سو جا تھا جنت میں سو جا تھا چھت پہ سیٹ اپ لگوا ہے اور یہاں بابا اس طریب بنانے میں بنانے میں بیزی تھے کیونکہ اس طریب خراب ہو گئی تھی کیونکہ میں ہزبن کے کپڑے اس طریب کرنے لگی تھی تو اس طریب خراب ہو گئی تھی اچانک سے تو یہاں پہ نا میں نے ممہ کو بولا تھا ایک الماری کا جو نا خانہ مجھے کھالی کر کے دیتے پورا ایک کبر چاہیے مجھے اپنا سامان وغیرہ سب کچھ لگانے کے لیے اور یہاں پہ جو ہے نا کرسیاں وغیرہ آنے لگ گئی تھی سامان وغیرہ آ رہا تھا جو بھی تھا پانچ ساڑھے پانچ کا ٹائم تھا اور میرے ہزبنڈ جو ہے نا اس ٹائم پہ مارکٹ سے آیا تھے وہ اس ٹائم باہر تھے اور یہ سیٹ اپ وغیرہ لگوا رہے تھے اور یہ دیکھیں فائنلی رات کا ٹائم کے میں ریڈی ہو گئی تھی میں نے اپنا میک اپ خود کیا تھا تو آپ لوگ ضرور بتائیے کہ میرا میک اپ آپ لوگ کو کیسا لگا واقعی میں یار میں نے سوچا نہیں تھا یہ اچھا میک اپ کیا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا یہ میں نے خود میک اپ کیا تھا مہندی میں ہمارا پلان تھا کہ میں گھر میں کوئی تیار ہوں گی تو جب آج چھے دن کے بعد میں نے اپنا میک اپ دیکھا تھا میں نے یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے بہت اچھا میک اپ کیا تھا اور یہ دیکھیں مہندی مہندی کی جو پلیٹے ہوتی ہے مہندی کا تھال جس کو کہتے ہیں تو ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ریڈی شیڈی کر کے رکھ دی تھی یہ ہمیں جو ہے نا بس اپڑ لے کے جانا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارا کیمرا مین بھی آ چکا تھا تو اب جو ہے نا باری باری جو ہے نا سارے جتے بھی کپلز تھے تو سب کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا پھر ہماری باری بھی آنی تھی میں نیچے آگئی تھی میں نے کہا یہ پلیٹے لے کے جاؤں گی اوپر اور یہ جو بڑا جو بڑا والا جو تھال تھا نا میں نے کہا تھا یہ میں اٹھاؤں گی اس کو تو ہمارے میں یہی کہتے ہیں کہ میندی کا تھال اس کو یہی کہتے ہیں کوئی اور نام ہے تو آپ لوگ مجھے بتا دیں نا بچے بڑے ایکسائیٹڈ ہو رہے تھے اس کو اٹھانے کے لیے دیکھیں سارے بچے یہاں پہ میں الٹ پلٹ کے ویلوگ نہیں بنا سکتی تھی میں صرف اپنے فیس کا ویلوگ بنا رہی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھر کے کچھ چندی لوگ آتے ہیں مطلب زیادہ تر لوگ ویڈیو میں نہیں آتے اور یہ دیکھیں ہماری سادیا عمر ویلوگر اور یہ جلدی جلدی کے چکر میں اپنا انہوں نے اتنا گندہ فیس کر دیا تھا پھر میں نے اس کو تھوڑا صحیح کیا ہلکا پل کا یہ خود جلدی جلدی کے چکر میں انہوں نے اپنا پورا چہرہ خراب کر دیا تھا بلش بھی اتنا ڈارک کر دیا تھا پھر میں نے ان کا میک اپ تھوڑا صحیح کیا ہے ایک حساب سے مجلے ان کو بھی میں نے ریڈی کیا تھا اور آپ کی سٹرانگ سائمہ آپ لوگ کو کیسے لگ رہی ہے سٹرانگ سائمہ کا میک اپ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ ضرور کامنٹ میں بتانا یار چار دن کے بعد جب میں یہ موٹے بھائی کو دیکھے کہ جی بجی بھرکتے کر رہے تھے اور میری ہزبنڈ تو اتنے بیزی تھے کام میں بہت زیادہ بیزی تھے ہسے زیادہ بیزی تھے کہ بیچارہ بے ساتھ ویلوگ بھی نہیں بنا رہے تھے کیونکہ بہن کی شادی تھی اور وہ ماشاء اللہ سے کاموں میں بیزی تھے اور یقین نہیں آرہا کہ بہ بہت اچھے لگ رہے تھے واقعی میں جب آج چھے دن کے بعد میں جب ویلوگ اپلوڈ کرنے لگی ہوں تب مجھے پتہ چل رہا ہے بہت اچھا میک اپ کیا تھا میں نے مجھے خود کو پرسنلی بہت اچھا لگ رہا تھا اور سیٹ اپ بھی بہت پیارا بنایا تھا یہ دیکھیں اور یہ ساری فرمائی جنت کی تھی جنت نے کہا تھا میری مہدی میں میں اس طرح کا سیٹ اپ بنواؤں گی تو دل خوش ہو گیا تھا جب ہم لوگ شام کو ایک دم ریڈی شیڈی ہو کے او پر آئے نا تو دل خوش ہو گیا تھا اور ہم نے بڑی میند سے نا ایک ایک چیز کی ہم نے شاپنگ کی تھی ایک ایک ہم نے جو ہے نا سوچا تھا کہ ایک کس دن کیا پہنیں گے کس دن کیا نہیں پہنیں گے ہم لوگوں نے بڑی حسرت کے ساتھ اپنی جو نا بہن کی شادی کی ہم نے تیاری کی تھی ہر ایک چیز ہم نے کیٹنگ کی تھی میرے ہزبن نے اور میں نے یلو یلو انہوں نے بھی یلو ہی یلو مطلب یلو پورا یلو نہیں میرے سوٹ سے ہی میچنگ انہوں نے اپن کپڑے سلوائے تھے اس کے علاوہ برات میں بھی ہماری کیٹنگ سیم تھی اور اس کے علاوہ بھلی میں پہ بھی ہماری کیٹنگ سیم تھی اور اس ٹائم پہ میرے ہزبن نے کیمرہ پکڑا ہوا تھا ان کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ اس طرح پا جائے اور یہ دیکھیں یہ میرا غرارہ تھا پہلے ہم لوگوں نے پورا یلو لیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے تھوڑا سا کلر چینج کیا تھا ہم نے کہا اس میں گرین بھی آ جائے تو یہ ہم نے بنوائی تھی بریانی کیمے اور آل آپ کو باری باری پکڑ پکڑ کے لا رہے تھے فوٹو شوٹ کروانے کے لیے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ پک نظر بچ سے بچائے وہ بھی بہت اچھے لگ رہے تھے عمر بھائی اور باجی کا فوٹو سیشن ہو رہا تھا یہاں پہ اور یہ پھر میری باری آ گئی اور آپ لوگ بس ضرور بتانا میں کیسی لگ رہی ہوں وہ خود کو بہت اچھی لگ رہی ہوں خود کو بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور میں نے ہیئر سٹائل کچھ خاص نہیں بنوایا تھا تو کیم میں تو کوئی بھی نہیں آ سکتا تھ تو میں جو ہے نیچے فلور کی ہی ویڈیو بنا رہتی ہاں ہمارا تو یہاں پہ جو ہے نا جنت کی فرینڈ جو ہے نا کیک نکال رہی تھی کیونکہ ابھی جو ہے نا رسم سٹارٹ کرنے کا ٹائم تھا فوٹو سیشن ہمارا ہو چکا تھا تو اب باری تھی رسم رسم کی جو مہندی کا رسم کرتے ہیں وہ تو یہاں پہ جو ہے نا کیک فغیرہ نکال کے ہم لے آئے تھے اور بابا بہت رو رہے تھے بہت زیادہ رو رہے تھے اور عمر بھائی کی حرکتیں دیکھیں ان کی جو ہے ن یہاں حرکتیں بیشہ پاگلو والی اٹھی یہ دیکھیں خدا رکھاتی یہ جھولا ٹوڑ جائے سب حسانے میں پھول کمپلیٹ بغند اور یہ رات کا ٹائم تھا جب سارے مہمان جانتے ہیں موسیقی 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 پوری رات جاگنے کے بعد جو ہے نا صبح تک ہم سوئے نہیں تھے یہ جو ہے نا میں نیکس ڈے پیپر دینے گئی تھی آج میرا تھیوری پیپر تھا پی پیپر وغیرہ دیکھ کے میں صبح ویڈیو نہیں بنا پئی کیونکہ بہت زیادہ جو ہے نا ہم پوری رات جاگے ہوئے تھے اور بہت زیادہ تھکن تھی صبح صبح میرے حزبن مجھے لے گی آٹھ بجے گھر سے رکھ لے تھے مجھے شارعہ فیصل پر پیپر دینے آنا تھا کیونکہ آدھ میرا تھیوری پیپر تھا تو الحمدللہ الحمدللہ میرا پیپر بہت اچھا گزرا بہت اچھا گزرا پھر ہی سوچ سے زیادہ پیپر میرا اچھا گزرا الحمدللہ الحمدللہ میرے حزبن مجھے وہاں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے میرا ویٹ کر رہے تھے تین گھنٹے کی ٹائمنگ تھی وہ تین گھنٹے تک میرا ویٹ کر رہے تھے بچارے پوری رات نہیں سوئے تھے کیونکہ رات کو میندی کا فنکشن اٹین کرنے کے بعد تو یہاں پہ گرمی بہت زیادہ تھی تھک اتنا گئے تھے حس سے زیادہ تو یہاں پہ ہم گنے کا جوس پی رہے تھے میرے حزبن نے بولا گنے کا جوس پی لو فریش ہو جاؤ گی کیونکہ صبح سے بس ایسی میں نے ناشتہ تک نہیں کیا تھا انہوں نے پھر بھی تھوڑا بہت کھا لیا تھا وہ مجھے امی کے گھر سے یہ لے کے نکلے تھے اتنے لانگ ڈرائف پہ اور گرمی سے نڈھال ہو رہے تھے تو یہ جو ہے نا گنے کا جوس پیلا رہے تھے اور یہ دیکھے میری کنڈیشن میں نے صبح ایسے ہی نکل گئی تھی نہ ناشتہ کیا نہ کچھ میں ایسے ہی نکل گئی تھی اور گرمی سے میرے چہرے کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی نا جب سے یہ شادی والا محول چلا ہے نا گرمی کے ہمارے چہرہ خراب ہو گیا تو پھر ہم پولر جا رہے تھے تو آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک اللہ حافظ